سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف جو کہ آج کل لندن میں ہے ان کا وہاں پر علاج چل رہا ہے آپ سب کو پتا ہوگا کہ ان کو گرفتار کیا گیا تھا پاکستان میں لاہور میں تھے قید میں تھے اس کے بعد ان کی بیماری کچھ سامنے آئی اور بیماری کے بعد حکومت نے ان کے کچھ ٹیسٹ کیے حکومت نے اپنے ہی ڈاکٹرز وہاں پر لگا دیئے عمران خان نے شوکت خانم ہسپیٹل کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ڈیوٹی پر لگایا اس کے علاوہ پنجاب حکومت یہاں پر بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے کہ ان کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے بھی وہاں پر مکمل ان کی جو ٹیسٹ وغیرہ علاج جتنا بھی تھا جو بھی سین تھا وہ سارا چیک کے ان کا اس کے بعد ان کو اجازت دی کہ یہ علاج کے لیے باہر جا سکتے یعنی کہ ان کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے افسوس کی بات ہے سب سے پہلے کہ کونسی بیماری ہے کہ پاکستان میں اس بیماری کا علاج ہی نہیں ہے کیا ہم نے ابھی تک کوئی اسرہ سسٹم نہیں بنایا بہتر سالوں میں کیا ہم نے ابھی تک کوئی اس طرح کا ڈاکٹر ستر سالوں میں پیدا نہیں کیا یہ تو سب سے پہلے ہمالے افسوس کی بات ہے اور مزے کی بات جو میاں محمد نواز شریف صاحب کے ڈاکٹر ہے ادنان صاحب ان کا نام ہے ڈاکٹر ادنان وہ بھی کہتے کہ میں بھی ان کا علاج نہیں کر سکتا تو اس طرح نواز شریف صاحب کو باہر کی ٹکٹ مل گئی خیر ان کی مدت پوری ہوگی اور اب وہ واپس نہیں آرہے دائر سی بات ہے لندن جو جاتا ہے پھر واپس پاکستان کیا کرنے آئے گا اور ہمارے جو بڑے لوگ ہیں جس بھی محکمے میں دیکھ لیں جس بھی ادارے میں دیکھ لیں پارلیمنٹ ہو سیاست ہو جو بھی آپ دیکھ لیں ایونکہ ہمارے میڈیا میں دیکھ لیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس عام طور پر امریکہ یوکے کینیڈا یورپ کسی نے کسی ملک کا پاسپورٹ نیشنلٹی ضرور ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو سیکیور رکھنا ہوتا ہے اپنے بچوں کا فیوچر بنانا ہوتا ہے ابھی ایک اداکار اس کا نام میں نہیں لوں گا اس کا ایون جو ہے اس کی بیوی پریکننٹی اس کا بچہ ہونے والا تھا تو وہ اپنے بیوی کو لے کے امریکہ چلا گیا تاکہ وہاں پر پیدائش ہو وہاں پر برد سرٹیفیکیٹ بنے وہاں کا وہ نیشنل ہو جائے کیونکہ وہاں کی نیشنلٹی اور یہ بات حقیقت ہے جس محلے میں ایک بندہ امریکن نیشنل لیت رہتا اس کے پر نیشنلٹی ہے سب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں سب قدر کرتے ہیں اور سب لوگ اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں کہ کسی طرح میرا بھی چھکا لگ جائے میں بھی باہر چلا جاؤں میاں محمد نواز شریف انہوں نے تقریباً یہ کچھ پیچھے 20-25 سال اگر ہم دیکھتے ہیں تو ساتھ آٹھ سال تو ویسے بھی وہ ملک سے جلا وطن رہے اس کے بعد جب پاکستان آئے تو انہوں نے ایک عید بھی پاکستان نہیں گزاری ہاں ایک عید انہوں نے یہاں پر گزاری کیونکہ وہ قید میں تھے اس وقت جیل میں تھے تو پاکستان ان کو بھی اتنا ہی پسند نہیں ہے یہاں پر رہنا کیونکہ ان کا گھر پراپرٹی بچے جائداد وہاں پر ہے اب بات کرتے ہیں حکومت کی اس وقت کی پوزیشن شبلی فراز جو کہ حکومت کے وزیر اطلاعات اور شریعت ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی کل بہت لمبی چھوڑی کہ جناب ہم نواز شریف کی مدت پوری ہو گئی ہے ان کو واپس لانا چاہ رہے ہیں یہ ہے تو وہ ہے پھر اس کے بعد سواج چودری صاحب کا بیان آیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ حکومت جو پی ٹی آئی کا جو بیانیاں ہے کہ ہم احتساب کریں گے کسی کرپ بندے کو نہیں چھوڑیں گے اس کی وجہ سے اس کو بہت بڑا درچکہ پہنچا جب ہم نے نواز شریف کو باہر بیجا پھر احسر اقبال نے جیو پر انٹرویو دیا انہوں نے وہاں پر کھلم کھلا کہہ دیا کہ جناب حکومت کے لوگوں نے بقاعدہ تفشیش کی حکومت کے ڈاکٹرز وہاں پر موجود تھے شوکت خانم کے ڈاکٹرز موجود تھے انہوں سب لوگوں نے ثابت کیا کہ نواز شریف بیمار ہے اس کے بعد مریم نواز کی اس وقت ٹویٹس آتی تھی کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہے وہ ان کو آج اتنے انجیکشن لگ گئے اتنے گلکوز چڑ گئے ان کو اتنے وہاں پر ٹیسٹ ہوئے ان کے پلیٹ لسٹ اتنے گر گئے اتنے اوپر ہو گئے پھر انہوں نے سترہ قسم کی دوائیاں وہ تین ٹائم کھا رہے ہیں روزانہ تین ٹائم سترہ سترہ گولیاں کھا رہے ہیں اچھا ایک اور بات میں آپ کو بزے کی بتا دوں پی ام ایل این کے ورکرز اور پی ام ایل این کے جو رہنما ہے وہ اور ان کے جو حامی اینکر صحافی ہے وہ ٹویٹر پر کہی نہ کئی سوشل میڈیا پر میڈیا پر ایون پارلیمنٹ میں بھی یہ الزامات لگاتے ہیں کہ امران خان نشعہ ہے امران خان جو ہے وہ ہیروئین کا نشاہ کرتا ہے یا وہ لائنیں کھینچتا اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں اور بیماریاں کس کو ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کو آپ سب کو پتا ہے وہ کتنے بیمار ہیں بقول مریم نواز پوری مسلم لگنور وہ کہتی کہ وہ بیمار ہے ان کے گردے فیل ہے نگارہ ہے ایسا ہے تو ویسا ہے پھر ان کی تصویریں آتی ہیں لندن میں کوئی بڑی بات نہیں میں اس کے اوپر کوئی اتراز نہیں کروں گا تصویریں بیمار بندے کی آ سکتی ہے باہر چہل قدمی کرنی ہوتی ہے آپ دیکھ لیجئے کینسر کے مریض جو ہوتے شوکت خانم میں لاہور میں دیکھ لیں تو وہ جتنا مرضی بیمار ہو تو چہل قدمی کے لیے وہ باہر ضرور آتے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن جیسے ان کی تصویر آتی ہے تو یہاں پر جو حکومت کے ترجمان ہے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ لوگ شکوے شکایتیں اور اس طرح کے الزامات دینا شروع ہو جاتے ہیں بھائی آپ لوگوں نے ان کو باہر بھیجا کیوں بھیجا آپ لوگوں نے خود ثابت کیا کہ یہ بیمار ہے تو آپ کس بات کا رونا زونا آپ کر رہے ہیں اچھا چلیں میاں محمد نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں پاکستان آگے کیا کروگے گریفتار کروگے پھر جیل میں ڈال دوگے پھر کتنی ریکوری کروگے کونسی ریکوری ہوئی ہے اگر ریکوری ہوئی ہے آپ لوگوں نے ڈیل نہیں کی تو بتائیں قوم کو کہ ہم نے ریکوری نہیں کی ہم ڈیل نہیں کریں ہم ان کو سزا دیں گے بقاعدہ طور پر ٹھیک ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ بھی ہمارے ساتھ گیم کر رہے ہیں جس طرح پچھلی حکومتیں ہمارے ساتھ گیم کرتی رہی ہے احتساب کے نام پر جس طرح ہم لوگوں کو آنے والی حکومت جوتی پچھلی حکومت کے اوپر کیسز بناتے رہی ہے یہی میاں محمد نواز شریف نے یہ نیب بنائی اس کے ذریعے جو ہے پھر انہوں نے پیپلز پارٹی پر کیسز بنائے پیپلز پارٹی نے ان کے اوپر کیسز بنائے اب تحریک انصاف آگئی انہوں نے ان دونوں پر کیسز بنا دئے اب آگے جس کی بھی حکومت آتی وہ تحریک انصاف کے ساتھ کیا کرے گا وہ آپ سب لوگوں کو اندازہ ہے تو خیر اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم برپور قانونی کاروائی کریں گے برطانی حکومت سے وزارت خارجہ کے ذریعے جو ہے رابطے کریں گے اور اس کے بعد نواز شریف کو واپس وطن لائیں گے اس کے علاوہ سلمان شہباد دو شہباد شریف کے جو بیٹے ہیں سائبزادے ہیں وہ ملک سے فرار ہو چکے ہیں ان کو بھی یہاں پر واپس لائیں گے سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے پہلا سوال یہ اگر آپ لوگ اب شکویش کہتے کر رہے ہیں رونا دونا کر رہے ہیں کہ جناب ہم لے کے آ رہے ہیں ایسا کرنے والے ویسا کرنے پہلا سوال یہ کہ آپ نے بھیجا کیوں اگر آپ نے نہیں بھیجا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے حکومت اتنی کمزور ہے آپ اتنے انکمپیٹنٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کے حکومت کے اندر کے لوگ بیروکریٹس ڈاکٹرز آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں آپ کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہے کہ آپ ان کو سسپنٹ کر سکے ان کو بلا کے پھوچ سکے ان کے نام بے نقاب کرے پاکستان کی عوام کے سامنے میڈیا پر لائے اچھا ایک اور چیز میں آپ کو مزے کی بات ہوں میڈیا سے مجھے بات یاد آگئی آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب کی صحت کا معاملہ چھد رہا تھا جب وہ ہسپتال میں زیرے علاج تھے تو تین چار چینلز اور ان تین چار چینلز کے تمام انکرز تمام انکرز وہ بقاعدہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ رکھتے تھے وہ چینلز وہ انکرز جو ہے وہ بتاتے رہے کہ اتنے پلیٹنٹس نیچے آگئے کیونکہ میڈیا ملا ہوا تھا انہوں نے ساری گیم بنائی بھی تھی انہوں نے کرنا تھا کہ صرف نواز شریف کو باہر بھیجنا تھا اب نواز شریف باہر چلے گئے جیسے ہی یہ بات ہوئی ہے کہ نواز شریف کو واپس لے کے آنا ہے اس کے بعد میڈیا نے دوبارہ کل راست سے ایک انکر تو خاص طور پر ایک بڑے چینل کا اس نے شور مچانا شروع کر دیا کبھی کس سے بات کر رہے کبھی کیا کر رہے کبھی ٹویٹس کر رہے اور اس کے علاوہ جو ان کے پیڈ لفافہ جنرلیسٹ ہوتے ہیں جو ان سے پیسے لے کر اپنی جنرلزم کرتے ہیں وہ لوگ تو ٹویٹے بقاعدہ ان کی شروع ہوگی کمپین شروع ہوگی کہ آپ بیمار بندے کو وطن واپس لے کے آ رہے ہیں ایسا ہے تو ویسا ہے یہ کونسی بیماری ہے جس کا علاج پاکستان میں نہیں ہے یہ پہلے میں آپ کو واضح کر چکوں گے یہ افسوس کی بات ہے دوسری افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ حکومت اتنی نہ اہل ہے کہ ان کے ڈاکٹرز ان کے ساتھ دوکہ کر گئے جیل میں ڈالا کیا ریکوور کیا بتائیں نا دکھائیں قوم کو یہ تو پھر آپ قوم کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں دھوکہ نہ کریں قوم کو سچ بتائے حقیقت بتائے اس سے پاکستان کا فائدہ ہوگا پاکستان کی عوام کا فائدہ ہوگا سیاست آپ لوگ کرتے رہے پانچ سال آپ پورے کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد اگلی حکومت آپ کی آتی ہے کوئی اور آتا ہے کیونکہ اگر آپ پرفارم کریں گے تو ہی اب آپ کی اگلی حکومت آ سکتی ہے یہ تو آگے بلاول ہے مریم ہے تین اپشنز ہے پاکستان کے اندر عمران خان بلاول یا مریم اب نواز شریف صاحب کو کیا حکومت لے کر آتی ہے اگر لے کر آتی ہے تو کیا ان کو صرف جیل میں ڈالتی ہے اور کچھ کیسز ہوتے پروٹوکول میں عدالت جانا آنا وہاں پر شور مچانا ہنگا میں کرنا پھر جب وہ لاہور میں لینڈ کریں گے یا سنابات کئی بھی وہاں پر نون لی کا ایک بہت بڑا جو مجمع اکٹا ہوگا وہ سین ہوگا کیا ہوگا یہ آپ کو وقت بتائی گی لیکن میں آپ کو پہلے بتا دوں میاں سب آئیں گے یا گرفتار کیا جائے گا یا ان کو چھوڑ دیا جائے گا جو بھی صورتحال ہوگی لیکن وہ گرفتار بھی ہوگے تو ان کو جیل میں نہیں سب جیل یعنی ہسپیٹل میں رکھا جائے گا پیسے میرے خیال سے میرے اندازے سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں اللہ کرے ایسا نہ ہو کہ ایک روپیہ بھی ان سے ریکاور نہیں کیا جائے گا اور اسی طرح بس یہ نیب یہ احتساب یہ عدالت اور ان کا نعرہ چلتا رہے گا ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کرے شیئر کرے کومنٹ کرے چینل کو سبسکرائب کر دے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے پاکستان پائندہ باد